بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ اما بعد ہمارے ہاں شابان کی پندر بھی رات کو شب برات کا نام دیا جاتا ہے اور جس کا مفہوم تقدیر اور قسمت سے مانا کیا جاتا ہے یا برات کا اعلان اس کا مانا کیا جاتا ہے اس رات کے حوالے سے بات احادیث ذکر کی جاتی ہیں کہ جن احادیث سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہ رات بڑی فضیلت کی ہے اور اس رات میں عبادتیں کرنا چاہیے جاگنا چاہیے نمازیں پڑھنا چاہیے اور اس رات میں بخش مغفرت کے اعلان بھی ہوتے ہیں حقیقت بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ حدیثیں ایک نہیں بلکہ یہ ایک ہیں لیکن بعض حدیثیں تو منگھڑتے ہیں جھوٹی ہیں بالکل اور بعض سخت ضائف ہیں اور بعض کسی حد تک اس میں یعنی کہ صحت کا یا کسی حد تک اس کی قبولیت کا کوئی انداز ہو سکتا ہے جس طرح کہ بعض احادیث میں یہ ہے کہ جب شابان کی پندوی رات یاد شابان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر متلع ہوتا ہے اور دوسری روایت میں کہ آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اس کا اور اللہ تعالیٰ بندوں کی بخشش کرتا ہے سوائے ان لوگوں کے جن کے آپس میں اختلافات اور جھگڑے ہوں ان کے علاوہ باقی بندوں کی بخشش کر دیتا ہے ہاں یہ حدیث جو ہے اس کے دو تین روایتیں ہیں اور ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ جن کا آپس میں کوئی لڑائی جھگڑے کوئی اختلافات نہ ہوں اور بعض دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ جو شرک نہ کرتے ہوں تو اس سے تو ہمیں پتا چل سکتا ہے کہ اس حد تک کسی حد تک اس رات میں یہ چیز ہوتی ہے لیکن کیا اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس رات کو عبادت کی جائے اس رات کو جاگا جائے اس میں خصوصی طور پر عبادتوں کا احتمام کیا جائے ہم کہیں گے کہ جس نبی کریم علیہ السلام کے طرف یہ حدیث منصوب کی جاتی ہیں کہ آپ نے اس رات کے بارے میں فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ بندوں کے مخشش کرتا ہے اور آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے آپ ہی نے اس رات کے بارے میں اگر حدیث بیان کی بھی ہیں تب بھی آپ اس رات کو خصوصی طور پر آپ میں کوئی جاگنے کا عبادت کا احتمام نہیں کیا اور نہ ہی آپ کے بعد آپ کے صحابہ اکرام نے کوئی اس طرح کی چیز کی ہے اور ہمارے لئے نمونہ کون ہے لَقَدْ قَائِنَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ تمہارے لئے رسول کریم علیہ السلام بہترین نمونہ ہیں اور نمونہ ہیں ہر بات میں ہر کام میں ہر چیز میں حتیٰ کہ کس رات کو جاگنا ہے کس رات کو نہیں جاگنا کس رات کا خاص احتمام کرنا ہے کس کا نہیں کرنا تو اس لیے اس رات کو خصوصی طور پر جاگ کر یہ بات ہے آپ عبادتیں کرنا کو خصوصی محفلے کرنا کو خاص طور پر احتمام کرنا اس رات کی جاگنے کا عبادتوں کا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے جہاں تک یہ ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے تو اس کے بارے میں ہمیں جاننے کے ضرورت ہے اور معلوم ہوگا سبھی کو کہ اللہ تعالیٰ صرف پندروی شعبان ہی کو نہیں بلکہ ہر رات ہی کو جب رات کے اتہائی حصہ باقی رہتا ہے تو آسمان دنیا پر نظور فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو اپنی گناہوں کی بخشت چاہتا ہو اس کے گناہوں کو بخشوں کون ہے جس کی کوئی حاجت ضرورت ہو میں اس کی حاجت کو پورا کروں تو اللہ تعالیٰ تو ہر رات ہی اپنے بندوں کو اس طرح کی پیش کشن کرتا ہے وہ صرف پندروی شعبان کی بات نہیں ہے اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ حدیثیں اس موضوع پر جو ذکر کی جاتی ہیں وہ یعنی کہ صحیح نہیں ہیں کیونکہ کیسے اللہ آپ ساتھ سماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر رات کو نظور فرماتا ہے اور پھر آپ فرماتے ہیں پندروی شعبان کو یعنی دونوں باتیں کیسے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات صحیح حدیث میں ثابت ہو اور اس میں کس طرح کا کوئی ٹکرا ہو کوئی تعداد ہو ہاں ہماری باتوں میں تو ہو سکتا ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اندر ایسی چیز تصور بھی نہیں کی جا سکتی اسی سے پتہ چلتا ہے کہ پندروی شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو حدیثیں رویت کی جاتی ہیں یہ حدیثیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں ضعیف منگھڑت ہیں حتیٰ کہ وہ حدیثیں بھی جو بعض علماء نے کسی حد تک ان کو صحیح کہا ہے وہ بھی زیادہ صحیح حدیثوں کے خلاف ہیں ان کے برعکس ہیں اور اس کو علماء حدیث میں منکر کا نام دیتے ہیں جس میں حدیث ناقابل قبول ہوتی ہے تو علاقلہ حال ہمیں وہ کام کرنا چاہیے جو اللہ کی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت ہو اور ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے جو آپ کے سنت سے ثابت نہ ہو بارک اللہ فیکم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد